وزیر اعظم صرف عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم ولید اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں آج اس لائن میں جب بیٹھا تھا تو میں بڑا پریشان تھا اور اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں تقریر کیا کروں ایک طرف علی محمد خان ہے ایک طرف علی اقبال ہے اور سینیٹر صاحب ابھی تقریر کر گئے ہیں رعوف حسن صاحب نے آنا ہے شہریار آفریدی صاحب کی تقریر ہے تو اس گرمی گفتار کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا بہرحال آپ سب کا شکریہ بالخصوص رعوف حسن صاحب کا کہ اتنی خوبصورت تقریب انہوں نے آج ارگنائز کی اور تمام شرکہ کا میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے کھلے ہوئے اور کچھ لوگوں سے ملتے ہوئے تو میرا دل کر رہا تھا کہ ان کو کہوں کہ عید مبارک کہ مجھے وہ عید کی خوشیاں مل رہی تھیں کہ دس دس مہینے بعد ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو آپ نے نہیں دیکھے تھے اور آزادی کے فضاء میں ایک سانس ہم لے رہے ہیں ورنہ یقین جانئے کہ ہماری جو لیڈرشپ نے پچھلے دس مہینے دیکھے ہیں وہ اور یہ پورے ملک نے پاکستان نے اور پاکستانیوں نے دیکھا ہے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں اس پاکستان پہ کرم کرے اور پاکستانیوں پہ کرم کرے اور جس مقصد کے لیے ہمارے عباو اجداد نے قربانیاں دی ہیں اور اس ملک کو حاصل کیا ہے وہ مقصد پورا کرے اور جس سمت میں پاکستان جانے کے لیے بنا ہے وہ سمت پہ پاکستان کی رفتار سٹارٹ ہو جائے میں بہت ٹائم کلیل ہے میں چند باتیں کروں گا کہ انیس سو تیس میں خطبہ آل آباد ہوتا ہے اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کا اجازہ محمد علی جنار عحمد اللہ علیہ جب سنبھالتے ہیں ان کی سربرائی میں الیکشن ہوتا ہے نائنٹین تھرٹی سیون میں جو ہم ہار جاتے ہیں انیس سو چالیس میں تئیس مارچ میں منٹو پاک جو اب منارہ پاکستان ہے وہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ کی گیدرنگ ہوتی ہے اور وہاں پر میرا خیال ہے شاید پہلی دفعہ پاکستان کا نام استعمال ہوا کراداد میں اور مطالبہ کیا گیا یہ سننے کی بات ہے اور مجھے پتہ افتاری کا ٹائم قریب ہے میں نے بھی بھاگنا ہے لیکن یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانان برسغیر پاک و ہند نے ایک خطے کا مطالبہ کیا آزادی کا مطالبہ کیا انڈیپینڈنس کا مطالبہ کیا کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں اور ان کا حق ہے کہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب اسلام کے روشن اصولوں کے مطابق یہ اپنی زندگی گزاریں دو رستے تھے اس وقت مسلمانوں کے سامنے ایک آل انڈیا جو انڈیا میں انگریزوں یا پھر کانگریس اور ان کی غلامی میں زندگی یا جد و جہد کی جائے ہجرت کی جائے قربانیاں دی جائیں جانیں لٹائیں جائیں عزتیں لٹائیں جائیں اور ایک آزاد ملک حاصل کیا جائے تو ہمارے اب آجداد آزادی کی طرف گئے اور آج بھی آج بھی ہمارے سامنے ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آزاد پاکستان یا غلام پاکستان آزاد پاکستان یا مشرف کا پاکستان جب ایک فون کال آتی ہے تو لیٹ جاتا ہے آزاد پاکستان یا زیا کا پاکستان جس میں پینٹس کے اوپر پاکستان افغان وار پہ جاتا ہے اپنے مفادات کے خلاف اور جب بھی یہ یاد رکھیں کہ ایسی حکومت ہوتی ہے جس کو عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر انٹرنیشنل پاوز کی سپورٹ کے لیے وہ معاہدے کر جاتی ہے جس کا خمیازہ پوری کون بھگتی ہے تو آج بھی وہیں سوال ہے جو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو ہمارے عباو اجداد کے سامنے تھا کہ آزاد وطن یا غلامی کی زندگی تو آج بھی ہم پاکستانیوں کے سامنے ایک ہی سوال ہے کہ غلام پاکستان یا عمران خان کا پاکستان تو ہم سب کی آواز ہے عمران خان کا پاکستان آزاد پاکستان بہت شکریہ